دوستو السلام علیکم دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے انبیاء یا رسول ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ پیا تو دوستو سب سے پہلے تو جب ہم الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے الیہ نبی کا ذکرہ سامنے آتا ہے دوستو سارپت کی ایک بیوہ تھی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور ان دنوں میں سخت کہت تھا ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا بیمار ہوا اور مر گیا اس عورت نے الیہ نبی سے گزارش کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی میرا بیٹا مر گیا تو دوستو الیہ نبی نے خدا سے دعا کی اور اس لڑکے کی جان دوبارہ بخال ہو گئے اور وہ لڑکا زندہ ہو گیا دوستو اس کے علاوہ الیہ کا ہی ایک شاگرد تھا جس کا نام علی شاہ تھا علی شاہ الیہ کا شاگرد تھا اور یہ بھی ایک جلیل القدر نبی ہوئے ہیں دوستو شنیم کی ایک مالدار عورت تھی اس کا بیٹا مر جاتا ہے اور اسے اٹھا کر الیشاہ نبی کے کمرے میں لٹا دیتی ہے یہ وہی بیٹا ہوتا ہے جو حضرت الیشاہ کی ہی دعا سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کا شوہر بڑھا آدمی تھا اور حضرت الیشاہ نے جب اسے کہا کہ اگلی بہار کو تیرے بیٹا ہوگا تو ایسا ہی ہوا دوستو جب الیشاہ نبی آئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا مردہ پڑا ہے تو الیشاہ نبی اکیلے ہی اس کمرے میں گئے جہاں اس لڑکے کو رکھا تھا اور الیشاہ نبی نے خدا سے دعا کی دوستو جیسے ہی دعا کی اس لڑکے کی زندگی بحال ہوگی اور وہ جی اٹھا اور الیشاہ نے اسے اس کی ماں کو آن دیا دوستو الیشاہ نبی کی جب وفات ہو گئی تو ان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو معاب کے ملک کے جتے وہاں گس آتے ہیں اور ایک مردے کو وہاں دفن کرتے ہیں تو انہوں نے اس مردے کو الیشاہ کی قبر میں دفن کیا جیسے ہی اس مردے کا بدن الیشاہ نبی کی ہڈیوں کو ٹکراتا ہے وہ جی اٹھتا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو دوستو الیشاہ نبی کے دو موجزے ہیں ایک تو اپنی زندگی میں انہوں نے ایک لڑکے کو زندہ کیا اور ایک جب وہ مردہ حالت میں تھے تو ان کی ہڈیوں سے مردہ ٹچ ہوا اور وہ زندہ ہو جاتا ہے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو مردوں کو زندہ کیا ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نائن شہر کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گئے تو جب اس شہر کے پھاٹک پر پہنچے تو ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے ایک جنازہ جا رہا تھا وہ اپنی ماں کا اکلوتا ہی بیٹا تھا اور اس کی ماں بیوہ تھی حضرت عیسیٰ مسیح نے جب دیکھا تو ان کو اس پر ترس اور جنازہ کے پاس آ کر جنازہ کو چھوہ تو انہوں نے نیچے رکھ دیا دوستو جیسے ہی حضرت عیسیٰ مسیح نے اس سے کہا کہ اے نوجوان اٹھ تو وہ اٹھ کڑا ہو یسول مسیح نے اس کو اس کی ماں کو سانپ دیا وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب پر دشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمدید کرنے لگے تو اس کے علاوہ عبادت خانہ کے ایک سردار تھا اس کی بارہ برس کی بیٹی تھی جو مرنے کو تھی خانہ کے سردار نے آ کر حضرت یسول مسیح سے کہا کہ میری بیٹی مر رہی ہے تو اسی وقت اس کے دوستوں نے آ کر اس سردار کو کہا کہ استاد کو تکلیف نہ دے کیونکہ لڑکی تو مر چکی ہے تو جب حضرت عیسیٰ مسیح نے یہ سنا تو کہا خوف نہ کر بلکہ اعتقاد رکھ وہ بچ جائے گی جب حضرت عیسیٰ مسیح ان کے گھر پہنچے تو اس لڑکی کا خات پکڑ کر کہا اے میری بیٹی اٹھ تو وہ اٹھ بیٹھے دوستو اس کے علاوہ لازر کی جب موت ہوتی ہے جب ہم انجیل مقدس کا مطلعہ کرتے ہیں تو لازر کی جب موت ہوتی ہے دوستو لازر وہ آدمی تھا جو کہ حضرت یسول مسیح کا دوست تھا جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی ماں اور اس کی بہنیں اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں دوستو چار دن گزر جاتے ہیں جب حضرت یسول مسیح وہاں پہنچتے ہیں تو اس کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے صرف یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے لازر باہر آجا تو دوستو مردہ کفن سمیت باہر آجاتا ہے دوستو چار دن کے مردے کو حضرت یسول مسیح نے حضرت عیسیٰ مسیح نے زندہ کیا یہ خودیوں کے نزدیک کوئی بھی نبی یا پیغمبر تین دن تک کے مردے کو زندہ کر سکتا تھا لیکن ان کے نزدیک ایک بات تھی کہ چار دن کے مردے کو صرف خدا ہی زندہ کر سکتا ہے تو جیسے ہی حضرت یسول مسیح نے اس چار دن کے مردے کو زندہ کیا تو لوگ دھنگ رہ گئے اور خدا کی تعریف کرنے لگے دوستو حضرت عیسیٰ مسیح کی مسیح کو جب سلیپ پر لٹکایا گیا تو جب انہوں نے سلیپ پر جان دی تو مقدسین کی کبریں کھل گئیں تھی اور وہ چیئے اٹھے تھے مقدسین سے میرا مطلب جو انبیاء تھے اور بہت سے لوگوں کو اس شہر میں وہ انبیاء دکھائی بھی دیئے دوستو ایک عورت جس کا نام طبیتہ تھا جو بیمار پڑی اور مر گئی تو دوستو حضرت عیسیٰ مسیح کے شاگرد پترس نے اسے کہا اے طبیتہ اٹھ اور وہ فوراں ہی جیتی جان ہو گئی اس بات کو دیکھ کر بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ مسیح پر امار لے آئے دوستو ایک جوان ایک جوان لڑکا کھڑکی میں بیٹھا تھا اس پر نیند کا گلبہ ہوا اور وہ تیسری مندل سے گرا اور مر گیا حضرت عیسیٰ مسیح کے شاگرد جس کا نام فلوس رسول ہے اس نے اسے زندہ کر دیا تو دوستو ہم جب الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو رایت شریف سے لے کے انجیل شریف تک تو یہ وہ انبیاء اور رسول تھے جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکو